اسلام علیکم ایبری ون دنگھر کے کام وغیرہ فارغ کرنے کے بعد پھر میں کچھن میں آتی ہوں اور کچھن کے کام ہوتے ہیں پھر میں وہ دیکھتی ہوں میں کافی رمضان سے جو ہے وہ ٹین کی چنیں ہیوز کر رہی تھی مجھے ٹیسٹ نہیں آرہا تھا پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں جہوں اس طرح چنیں بوائل کر دیکھتے ہوں میبی کے ٹین میں جو ہے وہ ٹیسٹ نہ آرہا تو پھر میں نے یہ چنیں جو ہے وہ جلدی سے بیکنگ جو وہ میٹھا سوڈا ڈال کی اپنے انسٹینٹ پاٹ میں مجھے ٹونٹی منٹس لگے تو اچھے طریقے سے یہ گل گئے تھے اور آج جہے وفتار میں میں پین پیزا بنا رہی تھی لیکن پین پیزا یہ کہ اسی وقت تھی جلدی سے ڈو بنانی تھی اور اسی وقت تھی وہ جلدی سے ہی بند گئی اس کو گوند کی رکھنا نہیں تھا تو بس پھر وہ گئی اسی وقت کرنا تھا تو اس سے پہلے یہ میرے ہزبن کچھ گروسری ختم ہو گئی تھی وہ لے آئے گروسری تو ختم ہو جاتی ہے فروٹس ختم ہو جاتے ہیں دو دن کے بعد ایکس ختم ہو جاتے ہیں اوائل ہمیں ملا نہیں تھا پہلے تو بھی اوائل وغیرہ آئے تھا میں نے سوچا اپنوں کو دکھا دوں کچھ بنانا وغیرہ ختم ہو گئے تھے تو وہ لے آئے تھے یہ حلدی رام کا سنیک جو ہے وہ موندان یہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ لے آئے تھے دن پھر جو ہے وہ میں افتار کا جب ٹائم قریب ہوگا تو پھر میں جو وہ پیزہ بنانا شروع کروں یہ ابھی میں اس کی چکن کی میرینیشن جو ہے وہ بنا کر رکھ رہی تھی چکن کے اندر میں نے ادرک لہسن دہی تکہ مسالہ اور پسی ہوئی لال مرچ لیمن تھوڑا سا ڈال کی اور اس کو میں نے جو ہے وہ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جی تو یہاں جب میرے پاس دس سے پندہ منٹ رہ گئے تھے تو میں نے آٹا جائے وہ گونڈنا شروع کیا ایک کپ میں نے میدہ لیا اس کے اندر میں نے ڈیل ٹی سپونڈ بیکنگ پاورر ڈالا اور تھوڑی سی میں نے ہاف ٹی سپونڈ کے قریب چیلیں ڈالی تھوڑا سا نمک ڈالا ایک ٹیبل سپونڈ ڈالا اور تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں دہی ڈالا اور میں اس کو چھتری سے گونڈ لوں گی بس پر میں اس کو دس منٹ کے لیے باہر چھوڑوں گی اور پھر میں اتنی دیر میں اپنی چکن وغیرہ ریڈی کروں گی اور جو چیزیں مجھے اس کے لیے وہ فرائی کرنی وہ کروں گی دن بالکل لاس میں میں پیجزہ کو پین میں ڈال کے اور اسامبل کر لوں گی چکن جی تیار ہو گی تھی بلکل تو میں نے انیان کے رنگز کاٹ لیے تھی میں اس میں کوئلے کا سموک دوں گی تاکہ پیجزہ جو ہے وہ بڑا بار بیکیو سا فلیور ہے اس میں سموکی سا تو میں نے جلدی سے اس کو جو ہے وہ انیان کے ساتھ ہی دی تاکہ انیان میں بھی جو ہے وہ کوئلے کا سموک آ جائے تو بس پر پیجزہ کو اسمبل کریں گے اور جو میری فائنل چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے وہ جو انڈ ٹائم پی کرنے والی ہوتی ہیں وہ جلدی سے ایک ساتھ دوسرے پین میں کرتے رہیں گے اور پس پر ہی ہماری افتاری جو ہے وہ جلدی سے تیار ہو جائے گی پیجزہ کے لیے جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اسے تھوڑا سو موٹا جو ہے وہ آپ نے روٹی کا پیڑا جو ہے وہ بنانا ہے زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے اس لیے کہ پتلا جو ہے وہ کڑک ہو جائے گا تو تھوڑا سو موٹا رکھنا ہے اس کی ایک سائٹ چینج کر دیں اس طریقے سے فوق سے اس پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے نشان ڈال دی تاکہ اندر سے بھی اچھی طریقے سے پک جائے دو دین اوپر پیجزہ ساوس لگا دی میں پاس پیجزہ ساوس نہیں تھا میں نے ٹومیٹو کیچپ لگا دیا دین اسیمبلی کر دی تیو پیجزہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ دس منٹ میں ریڈی ہو گیا تھا پیجزہ اور بہت زیادہ حلکی بلکل میڈیم بلکل لو فلم پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بنانا ہوگا موسیقی 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 جی تو پیجزہ تھا بلکل افتار کی ٹیبل پہ اور میں سوڑی بہت زیادہ پکچرز نہیں بنایا پائی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی تھی پیجزہ جو ہے وہ بلکل ان ٹائم پہ میں لیکی ہے بس جلدی سے یہ ایک ایک کلپ بنا پائی اور یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا پیجزہ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا دین افتار کے بعد جو ہے وہ چائے تھوڑی سی لی جاتے لیتی ہوں میں دین اس کے بعد فروٹ چاٹ اپنی ساتھ کھاتی ہوں اور ڈراما چل رہا ہوتا ہے اٹھگل وہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کون کون یہ ڈراما جو ہے وہ ابھی دیکھ رہا ہے افتار سے فارغ ہونے کے بعد پھر نماز وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد کچن میں جاتے ہیں جو لیفٹ اوبر چیز ہوتی ہیں انہیں ایک طرف لگتی ہوں میں اور وہ سہری تک ختم ہو جاتی ہیں اور پیزا جو ہے وہ ایک تو مزی کا بہت تاوپر سے کم بنا تھا بس دو چھوٹے چھوٹے پیزا بنے تھے فرائنگ پین میں ہی تو وہ اسی وقت ہی ختم ہو گئے تھے بچے نہیں تھے دین پر یہ برطن وغیرہ میں کلین کرتی ہوں جو ہوتے ہیں افتار کے سٹوف وغیرہ تھوڑ سا کلین وغیرہ کرتی ہوں پھر میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں اپنے بیبی کی کوئی چیز اس کو کچھ کے دکھے لانا ہو یا اور کوئی کام جو مجھے کرنا ہو اس کا وہ سب میں جو ہے وہ اس ٹائم میں کرتی ہوں اسی وقت میں اپنا موبائل وغیرہ بھی تھوڑا سا یوز کرتی ہوں اپنے بیبی کی بوٹلز اسٹرلائز کرتی ہوں اور جب وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں تو پھر میں اس کو لے جاتی ہوں روم میں تاکہ وہ میں نائٹ میں یوز کر سکو ابھی جو ریسنٹی میں سٹور گئی تھی تو میں چھوٹے سے بیبی پلانٹس وہاں سے لے کے آگئی ہوں پچھلا بھی ایک اور جو بڑا پلانٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا اپنے پچھلے ولاغ میں تو اس میں بڑے کلر فول سے فلائرز لگیاں اور اس میں اس طرح کی وائٹ چھوٹے سے فلائرز نہیں میں نے اپنی کچن میں یہ رکھ دیا ہے اور میں اس کو دیکھ کے بڑی ریفریشر جاتی ہوں اور رات میں جب میں سب کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں میں اس پر پانی ڈالتی ہوں اس کے بعد دن میں میں ان کو دھوپ میں جو ہے اپنی ونڈو پر رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح کی کرنے جو ہے وہ اس پر لگ جائیں تو بس جی پھر اتنی ہی ان سب کاموں میں ہی سہری کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم لوگ سونی کی تیاری کرتے ہیں نماز بغیر سے فارغ ہو گئے اور پھر سارے کام سے بھی فارغ ہو گئے تو ایک دم میں نے دیکھا باہر کے باہر تو سنو ہو رہی ہے اور کتنی گرمی کے موسم میں یہاں سنو ہو رہی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے اس کو جو ہے میں ریکارڈ کروں کیونکہ ابھی تو اتنی گرمی ہو رہی تھی اور جس دن میں نے یہ شوٹ کیا اسی دن رات میں فجر کے بعد تو اس طرح سنو ہو گئی یہاں پر تو پھر میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا موسم کا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا یہاں پر دن میں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور پھر رات میں یہاں پر سنو ہو گئی امیت کرتی ہوں میرے چھوٹا سو لاؤگ آپ لوگ کو بہت پسند آئے ہوگا نیکس لاؤگ میں آپ لوگوں سے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ